اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالحسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائننگ شاپ دوستو آج ہمارے پاس رپیٹنگ کے لیے ہے کافی گرینڈر تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے رپیر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کچھ پولڈ ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا ہے بلکل آف ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ کھلتا کیسے ہے یہ اس کی کٹوری ہے یہ لوگ ہوتی ہے کٹوری سٹیل کی ہے کٹوری اس کی یہ اس کا بلیڈ ہے کافی پائے دار لگ رہا سب سے پہلے موٹر کھولنے کے لیے اس کی موٹر پولی کھولے گی موٹر پولی پولی کی جو ہے وہ اُلٹی چھوڑی ہے تو اس کو چھوٹ مارکے کھولنا ہے کیا احتیاط سے کھولنا کہ پولی ٹوٹے نا دیکھیں ہلکی سی چھوٹ پڑی اور پولی کھولے اگر ہم اس کو پیچھے اس کے سکوکھو لیں ڈیس کی ڈھوٹ ڈھٹی اس کے اندر سکو ہے میں بار بار آپ سے بولتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کھولنے سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ کھلتی کیسے کہاں کہاں سے کھلتی کیونکہ بلا وجہ زور آزمائی سے چیز کا نقصان ہو جاتا اور بعد میں مشکل پیش آتی ہے اگر اگر یہ تار کا بلہ ڈالی ہم نے اب اس کا کور کھولیں گے بیک کور یہ دیکھیں یہ اس کی سامنے موٹر ہے اور یہ اس کا مائک رو سوچھ ہے تو اس کی موٹر جلی بھی اگر چلے ہم اس کی موٹر کو چینج کر دیتے ہیں موٹر چینج کرنے کے لیے بھی زیادہ تام جام نہیں ہے دو سکرو لگے چلے موٹر کو کھول لیتے ہیں اگر سکرو یہ لگا بھائی اگر چار سوڑ کی موٹر ہے تکریبا وائنڈ بھی ہو سکتے ہیں موٹر کو چینج کر دیتے ہیں اس کو بعد میں اس کو وائنڈ کر کے رکھیں اور آپ کو وائنڈ کرنا بھی سکھا ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے موٹر کے تار کاٹ لیں گے اگر آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا یہ یہ موٹر کے اوپر تھرمو سٹیڈ لگا ہوا ہوتا ہے ہیٹ پروٹیکٹر کہتے ہیں اس کو تو یہ جب موٹر اوور ہیٹ ہو جاتی تو یہ موٹر کو ٹرپ کروا دیتا ہے تو باز دفعہ موٹر اگر چلتے میں بند ہو جائے بہت دیو کنٹینیو چلا دیں کیستے ہی آیا پے میں ہوتے ہیں تو گرم اوپنے چلتے میں عقard Thank You اگر اگرralب بند ہو جیائیں تو 10-12 کلاسٹیوں میں موٹر کو رکنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پڑھ موسیقہ رہے موٹر جو ہے اوورہ ہٹ نہیںarla باگ ہلا ہو جائے تو 10,15 من بعد واپس آن کر کے شک کر لیجائے کہ یہ 2000 موٹر جلتائی نہیں ہی انہیں جلدی نا آجل یہ موٹر ہمیں نکال رأس بڑھیں ہم دوسری موٹر ڈال کے اس کو فٹ کر لیں تو یہ آج کا موٹر کے پروٹیکشن کے لیے تقریبا ہر موٹر پر لگا ہوا رہا ہے تو موٹر کو آپ کوئی سے بھی جن کے اندر ہائی آرپے میں ہوتے ہیں ان کو دس سے بارہ سیکنڈ میں روکنا ضرور ہوتا ہے تھوڑا سا ریسٹ دیا واپس آن کر لیا رپیرنگ بہت ہی آسان ہے بس کونسٹریٹ ہونا چاہیے کہ چیز کو کھولتے وقت اگر اچھے سے غور کر لیا جائے تو رپیرنگ بہت ایزی ہے رپیرنگ میں کوئی اتنا بہت جیادہ مشکل نہیں ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا بس اس کو غور سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے اب اس کے کنیکشن دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا مائکرو سوچ لگا ہوا ہے جو باہل سے پریس ہوتا ہے ایک وائر مائکرو سوچ پہ لگی ہوئے مائکرو سوچ سے نکل کے ایک موٹر کے ساتھ لگی ہوئے اور ایک مین وائر ڈائریک موٹر کے ساتھ جوائنڈ ہوگی ہے تو یہ اس کی وائرنگ کا سلسلہ ہے یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اگر مائکرو سوچ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں تو پھر سیمپل ایک بٹن سے آن ہو جاتی ہے ہماری کنیکشن ہوگا ہے ابھی ہم اس کو فٹ کرنے کے ٹیٹن کر کے موٹر ہماری چینج ہو چکی ہے اب ہم اس کو پیک کر لیں گے واپس جیسے گھولا تھا بلکل ویسے ہی پیک کرنا ہے سکروں کی ڈائریکشن دیکھ کے اس کو پہ کر لیں یہ چھوٹا کوفی کی رینڈرو ہوتا ہے یہ ہمارا فائنلٹ خول چکا ہے ابھی ہم اس کو آن کر کے چیک کر لیں گے پھولی کو ٹائٹ کر لیا واپس یہ اُلٹی چوڑی کی موٹر ہے ہے ہمارا 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 بھول تیار ہوگا دوستو آپ کو ہماری بیوی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں جب بات آئی گئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہے اپنا بہت خیال لکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ